دریائے دزلہ کے کنارے ایک عباد گزار رہتا تھا کہ وہاں اس نے ایک کھوپڑی دیکھی جس نے زبان حال سے عباد گزار کو کہا کبھی میں بھی حکمرانی کی شان رکھتی تھی اور سر پر بڑائی کی ٹوپی تھی ملک ایراک کی حکومت میرے پاس تھی مگر میں نے شہر زمان کو فتح کرنے کا لالچ کیا لیکن موت نے مجھے کیڑوں کی خوراک بنا دیا حوش کے کان سے گفلت کی روحی نکال تاکہ تیرے کانوں میں نصیحت کے الفاظ داکھل ہو سکے لوگ موت کی یہ شکایت نہاک کرتے ہیں کہ وہ ناگہانی اچانک اور دفتن ہمارے پاس آ جاتی ہے حالانکہ موت سب زگاں موجود ہیں تو ہم سب کو ہر زگاں ملتی ہیں ہر مقام پر ہر بہانے موت موجود ہیں وہ تو ہمیشہ اپنے آنے کی خبر دیتی رہتی ہے ہر شخص جانتا ہے کہ میں مروں گا اور میرے مرنے کا کوئی وقت معین نہیں جس کو وہ جانتا ہو اگر یہ دونوں باتیں معلوم نہ ہوتی تو بے شک شکایتیں بزا ہوتی ہم روزانہ بلکہ ہر وقت اپنی آنکھوں سے امیر گریب بچے بھوڑی تندرست اور بیماروں کو مرتے دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی گفلت اس قدر اور آمال ایسے کہ گویا ہم اس بات کو بلکل بھول بیٹے ہیں قدیم مشرقی بادشاہوں کا مقرر کردہ ایک افسر ہوا کرتا تھا جو ہر صبح کو کسی خاص وقت ان کو موت کی یاد دلائے کرتا تھا موت کے اکثر یاد کرنے کا نتیجہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے کاموں کی بے چاہو نہیں کرتا اور کسی پر ظلمستم کرنے سے باز رہتا ہے جن بادشاہوں نے ساری دنیا کو فتح کرنے کی عارضوں کی یا جن علماء نے دنیا کے عالم میں کمال چاہا اگر وہ موت کو یاد کرتے تو یہ عارضوں اے نہ کرتے فکر منزل ہو گئی ان کا گزرنا دیکھ کر زندہ دل میں ہو گیا اوروں کا مرنا دیکھ کر شاہ ایران اپنے بیشمار فوج کو دیکھ رہا تھا جبکہ وہ یونانیوں سے لڑنے کے لیے دریائے ہیلی پون عبور کر رہی تھی خوشی سے چہرہ حساس بساستہ کہ میں لاکھوں آدمیوں پر حکمران ہوں مگر دفعہ تن چہرہ بدل گیا اور بے اکتیار اسکبار ہو گیا اس خیال سے کہ چالیس پچاس سال کے اندر اندر ان آدمیوں میں سے کوئی بھی نہ رہے گا